بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیہ جماعت حشتم اور اس کا باب اول سبق نمبر ایک اشاریہ تین جو حفظ و ترجمہ سے متعلق ہے اس کے لیکچر نمبر چار میں خوش آمدید عزیز طلبہ اکرام آج کے جو حاصلات تعلم ہیں کہ دی گئی قرآنی دعاوں کو یاد کریں اور ان کے معنی و مفہوم کو یاد کر سکیں حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ قرآنی دعاوں میں سے ایک دعا ہے جو حاصلات تعلم میں موجود ہے ہم آج کے لیکچر میں اس دعا کو پڑھیں گے حضیز طلبہ اکرام قبل از پڑھائی کے آپ کے پاس سوالات ہیں دو کہ ہمیں مشکل میں کس کو پکارنا چاہیے کسی مشکل کے آنے پر اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے کیا حکم ہے ہمیں ہمیں کیا چاہنا ہے اور جب مشکل ہو تو پکارنا کس سے ہے یہ دو سوال ہیں میں سازہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات معلوم کریں پھر ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف عزیز طلبہ اکرام امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی امدہ انداز میں ان دو سوالوں کے جواب اپنے اپنے سازہ اکرام کو دیئے ہوں گے اور جان لیا ہوگا کہ ہمیں مشکل میں کس کو پکارنا ہے اور مشکل آنے پر اللہ تعالی کا ہمارے اوپر کیا حکم ہے عزیز طلبہ اکرام اب ہم چلتے ہیں حاصلات تعلم کی تفہیم کی طرف سب سے پہلے جان لیں کہ اولوالعظم انبیاء کتنے ہیں اور کون سے ہیں اولوالعظم انبیاء ازم کا مطلب اولو کہتے ہیں والے ازم مطلب عزت والے عزت والے جو ہر نبی کو اللہ تعالی نے عزت شان مقام مرتبہ بکشا ہے لیکن ان میں سے پانچ جو ایسے ہیں جن کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فقیت دی گئی ہے مرتبہ دیا گئے اور ان میں سے بھی ایک ہیں تمام انبیاء میں اولوالعظم سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام ہے اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ پانچ انبیاء تمام انبیاء میں سے علوالعظم ہیں اور ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علوالعظم ہیں ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے یہ دعا انہوں نے کب پڑھی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں بیان کیا ہے ہم اس کو آج جانیں گے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں جد الانبیاء کا مطلب جد کہتے ہیں باپ دادا کو جو انبیاء کے باپ دادا ہیں ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار کم و بیش تقریبا نبیوں کو بھیجا تھا اور آخر میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جد الانبیاء یعنی کہ باپ دادا جو کہلاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دین کی وجہ سے جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کی یاد رکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم قبیلہ گھر والوں کو باپ دادا سب کو دعوت دی ساری قوم مشرق تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے ان کے توحید پرس ہونے کی وجہ سے قوم نے کیا کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا پہلے انہیں گھر سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد جلاوطن کیا گیا اتنی مشکلیں اتنے امتحانات آئے اور ان میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں اور کہا جاتا ہے قریباً اس کو چالیس دن گرم کیا گیا اس آگ کو جلایا گیا بھڑکایا گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اے آگ تیرا جو مہمان بننے جا رہا ہے وہ میرا دوست ہے میرا خلیل ہے تو تو نے اسے گرمی بھی نہیں دینی اور زیادہ سردی بھی نہیں دینی ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چالیس دن جو میں نے جو میں نے آگ کے اندر ٹائم گزارا وہ میری ساری زندگی سے زیادہ اچھا ٹائم تھا زندگی میں میری مشکلیں مسائب اور ایسا ٹائم جو کبھی نہیں گزرا وہ میرا آگ میں گزرا تھا اتنی برکتوں والا ٹائم اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ان کو پھینکا گیا اس سے پہلے انہوں نے کون سے کلمات پڑے تھے وہ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑے تھے حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ کتاب میں آپ کے پاس تیسری دعا موجود ہے اور اس کا پسے منظر آپ کو بتا دیا گیا حسبون اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے یاد رکھیں جب بھی ہمارے اوپر مشکل آئے ابراہیم علیہ السلام کی مشکل سے تو بڑی مشکل نہیں نہ ہو سکتی ابراہیم علیہ السلام کی جب مشکل تھی کہ جب ان کے سامنے آگ جل رہی تھی جس کو کئی دینوں سے بھڑکایا گیا بادشاہ ان کے خلاف ہے باپ ان کے خلاف ہے قبیلہ قوم ان کے خلاف ہے سارے ان کے خلاف ہیں اتنی بڑی مشکل پر انہوں نے یہ چھوٹے سے جملے کہے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اتنے جملے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تو ہماری چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے اور ہم اتنے بڑے خدا کو بھول جاتے ہیں اور چھوٹی سی مشکل کے سامنے ہم دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اپنی حاجات اپنی مشکلیں جو ہے وہ کسی اور کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کلمات کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مشکل وہ آسان کر دی گئی تھی اسی طرح یہ مشکل ہمارے لئے بھی آسان ہوگی عزیز طلبہ اکرام سبق کے بعد اب آپ کے لئے سرگرمی ہے کہ طلبہ دو دو کی جوڑیوں میں اس دعا کو زبانی یاد کریں سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ زندگی کے کسی بھی لمحے پر اگر مشکل آجائے اولا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت کی اسائشوں کی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے لیکن اگر مشکل آجائے زندگی کا حصہ ہے تو آپ کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور بما ترجمہ ایک دوسرے کو سنائیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی التجاہ کر رہا ہوں اور اس کی اہم نکات ایک دوسرے کو بتائیں کہ اس میں کس چیز کا بیان ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پڑھی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا یہ نکات آپ نے ایک دوسرے کو بتانے ہے میں سازہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروائیں پھر ہم سابقا لیکچر کی طرف چلتے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وآکرام امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا اور آپ نے اس کی روشنی میں جان لیا ہوگا کہ یقیناً آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا اور آپ نے ترجمے کے ساتھ ایک دوسرے کو سنایا ہوگا اس دعا کو اور اس کے اہم نکات آپ نے ایک دوسرے کو بتائے ہوں گے اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے اور گھر کا کام یہ کہ طلابہ والدین کی مدد سے اس دعا کو یاد کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی اس واقعہ کے نکات آپ تحریر کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پسے منظر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا تعریف ہونا چاہیے وہ تعریفی نکات آپ تھوڑے سے کلم بند کر لیں اور زیادہ آپ کا فوکس حاصلات تعلوم پر ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ نے اس کے معنی مفہوم کو یاد رکھنے اس کا معنی مفہوم آپ کو جتنا اچھا یاد ہوگا اسی کے اکارڈنگ آپ کا پیپر ہونے ہیں باقی یہ چیزیں تو آپ کے لئے ایک اضافی چیز ہے کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا تعریف اور پسے منظر واقعہ جتنا آپ کی نظر میں ہوگا اتنا ایمان آپ کا زیادہ ہوگا اور اس کے مطابق آپ اس دعا کے ذریعے مدد طلب کریں گے عزیز علیہ وسلم اکرام اب ہم چلتے ہیں اختتام کی طرف آج ہم نے قرآنی دعاوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھا انشاءاللہ کل ہم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھیں گے یاد رکھیں یہ جو نام ہے یہ یونس نہیں بولنا ہمارے ہاں معاشرے میں دو تین طرح کے نام جو ہیں وہ انبیاء کے وہ بگاڑ کر بولے جاتے ہیں یوسف کہہ دیتے ہیں یونس کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک نام نہیں ہے قرآن مجید میں یونس کا لغز استعمال ہوا ہے اور یوسف کا تو آج کے بعد یہ نام اتنے عام نہیں ہے جن کو ہم کسی اور کا نام سمجھ کر جو ہے وہ اس طرح بول رہے ہوتی ہیں یوسف آگیا یونس آگیا اس طرح نہیں کرنا یونس اور یوسف دونوں انبیاء کے نام ہیں تو ان کو احترام کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ نے پکارنا ہے عزیز صلی اللہ علیہ وآکرام لیکچر کے آخر میں آپ کی نہیں لیسن پلان ہے اور ورکشیٹ ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے مزید استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ورکشیٹ کو مکمل کر کے اپنے لیکچر کو مزید اپنی ذات میں جو علم ہے اس کو نکھار سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ